السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز ٹی وی اور اب تک کی بریکنی نیوز کے ساتھ میں ہوں مرسن شہزاد مقوضہ کشمیر کا بھارت میں انظمام ازاد کشمیر نے بھی اپنکت حیثلہ سنا دیا بڑا اعلان کر دیا ہے ازاد کشمیر نے ازاد کشمیر کے صدر صدار مسعود خان نے مقوضہ کشمیر کے معامل پرسلامتی قوصہ سے رجوع کرنے کا اعلان کر دیا ہے صدر ازاد کشمیر صدار مسعود خان نے کہا کہ مقوضہ کشمیر کے خاصوصی حیثیت کو ختم کرنے اور کشمیروں پر انسانیت سوز مظالم نے جنوبی ایشیا کو جنگ کے دعانے پر لاکھڑا کیا انہوں نے کہا کہ بھارتے اقدامات کے خلاف جلد قوم مردد ہے کہ اسلامتی کونس سے رجوع کریں گے جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کتے میں جنگ کے منٹلاتے ہوئی خطرات کو ٹالنے اور امن امان کو اسلامتی یقین بنانے کے لئے اپنے اقدار دا کریں صدر ازاد کشمیر نے کہنا تھا کہ مقوضہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بینر قومی برادری کی بے حیثی کا نتیجہ ہے بینر قومی برادری کی اسی بے حیثی نے بہاد کو بے گناہ انسانوں پر مظالم دھانے کا حوصلہ دیا بھائیت کی ہندو انتہا پسند حکومتوں کی جانب سے مقوضہ جمع کشمیر و مسلمانوں کے اقصاد کو اگلیت میں تبدیل کرنے اور مسلمانوں کی نسل کشی نہ صرف جنیوہ کنونشن اور دوسری بین قومی قوانی کی تولی خلاف عرضی ہے بلکہ یہ خود اقوان مطردہ کی اسلامتی کونس سے کشمیر سے متعلق رہدادوں سے بھی مکمل انحراف ہے جس کا عالمی برادری کو سخت ترین نوٹس دینے چاہیے کیا رہے کہ بھائیت نے مقوضہ کشمیر کے خصوصی حیثیت کو ختم کیا اور اسے دو اسمید اقسیم کرنے کا اعلان کیا تو عزاد کشمیر کے حکومت اور روام نے بھی بھائیت کے اس اقدام کی شدید مضمت کی تھی اس معامل پر وزیعظم عزاد کشمیر راجع فاروق حیدر نے بھی ردعمل دیتے ہوئے اس معاملے کو سفارتی سناپر اٹھانے کا مطالبہ کیا تھا انہوں نے واضح کہا تھا کہ بھائیت کشمیر کے حقوق صلیب کر رہا ہے ہم بھائیت آئین کو تسلیم نہیں کریں گے اگر آپ لوگ ہیں آپ کے طرح اردو نیوز ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے بیلے ایک مدروان کیجئے سیکھیں آپ کا کچھو بھی نیا نیوالی ویڈیو ہوگی اس کا بدلی نوٹفکیشن آپ کو اس کی اتفاق